ناظرین اٹرالوازو میں ایک کردار نے سب کے دل جیتے دو تلواروں سے دشنوں پر آنڈی بند کر ٹوپنے والے بمسی بیرک کو آپ با خوبی جانتے ہوں گے وہ پہاڑوں کا باسی تھا اور جہاد اس کا جنون تھا تلواریں اس کی محبت اور اس کا گھوڑا اس کا خاندان تھا وہ سنف نازک کی محبت سے آشنا ہی نہ تھا اس کا دل اپنے دوستوں کی اپنایت سے لبریز تھا اور زندگی کے اس سفر میں اسے آئیلی زندگی کی اہمیت کبھی محسوس نہ ہوئی بمسی نے اپنے دوستوں کی شادیوں کا جشن تو منایا لیکن خود اس کی آنکھوں میں نہ تو شادی کی حسرت ہوئی اور نہ کسی جیون ساتھی کی تلاش نظر آئی لیکن پھر یہ بہادر جنگ جو ایک دن اپنی جان بچاتی اور مدد کے لیے پکارتی خاتون سے جا ملا اور چند لمحوں میں ہی اسے اپنا دل دے بیٹھا اور اس کے دل میں محبت کے ایسے دیف روشن ہوئے جو پھر کبھی نہ بجھے یہ خاتون کارچائسار قلعے کے گورنر کی بیٹی حلینا تھی جسے اس کے اپنے ہی لوگ سازش کے تحت مارنا چاہتے تھے اور یہ بھاگتے بھاگتے بمسی تک پہنچی اور بمسی محبت تک حلینا کو علاج کے لیے ہانلی بازار لائے گیا حلینا سے احتیاب ہوئی لیکن بمسی کی حالت مزید بگڑ گئے حلینا نے بمسی کا شکریہ چند الفاظ میں ادا کیا لیکن بمسی کے لیے یہ رسمی جملوں سے کہیں بڑھ کر تھے وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھا اور بمسی کی محبت بھی ایک روک بند گئی محبت کی اس آگ کے آگے بمسی نے مضاحمت کرنے کی پوری کوشش کی لیکن دشمنوں پر کہر بن کر ٹوٹنے والا یہ سپاہی محبت کے اس جذبے کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا اور آخر بمسی کو خود ہی یہ اعتراف کرنا پڑا کہ ہاں اسے محبت ہو چکی ہے اب شاید وہ اپنے دوستوں کی ان کیفیات کو سمجھ سکتا تھا جس پر وہ کبھی ہسا کرتا تھا بمسی حلینا سے ملنے کلے جانے لگا اور یہ محبت یک طرفہ احساسات کے دائرے سے نکل کر دو طرفہ جذبے میں تبدیل ہونے لگی لیکن وہ محبت ہی کیا جس کی راہ میں مشکلات نہ ہو اور ایسا ہی ہوا ان دونوں کی پریم کہانی میں حلینا کے باپ کے قتل کے بعد منتخب کردہ گورنر ویسلی آس نے حلینا سے شادی کا فیصلہ کیا جس کا صاف الفاظ میں انکار کرنا حلینا کے لیے ممکن نہ تھا اس لیے اس نے مسئلہ حد سے کام لیا اور گورنر نے اسے اقرار سمجھ لیا خودر بمسی ایک روز حلینا سے ملنے کلے آیا تو محافظوں سے تقرار پر اسے قید کر دیا گیا حلینا جانتی تھی کہ بمسی کی یہ قید شاید کبھی ختم نہ ہو اور بمسی کی آزادی کے لیے وہ ویسلی آس سے شادی کا اظہار کر کے اس سے بمسی کی رہائی کی ترخواست کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے میرا مشکل وقت میں ساتھ دیا اس لیے بمسی کو رہا کیا جائے حلینا کے شادی پر اقرار ویسلی آس کو اتنا خوش کر دیتا ہے کہ وہ بمسی کو آزاد کرنے کا حکم دے دیتا ہے حلینا جب بمسی کو ویسلی آس سے شادی کے فیصلے سے آگاہ کرتی ہے اور دوبارہ قلعے کبھی رخ نہ کرنے کا کہتی ہے تو بمسی پہلی بار کچھ ہار جانے کے جذبے سے آشنا ہوتا ہے یہ دوریاں اگرچہ عذیتناک تھیں لیکن یہ مستقبل میں ان دونوں کا قریب لانے کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں اور کئی مشکلات سے گزرنے کے بعد آخر بمسی حلینا کو دشمنوں کے گھیرے سے نکال کر اپنے قبیلے لاتا ہے جہاں حلینا بمسی سے نکاح پر رضا مندی ظاہر کرتی ہے اور ابن العربی ان دونوں کو ایک ایسے رشتے میں جوڑ دیتے ہیں جو ہر رشتے کی بنیاد ہے اس خوبصورت موقع پر نکاح سے پہلے حلیمہ اسلام قبول کرتی ہے اور اس کا نام حفظہ رکھ دیا جاتا ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئیے گی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اللہ حافظ